بسم اللہ الرحمن الرحیم گلکت ملتستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ میرے دل کے کس قدر قریب ہیں میرا گلکت ملتستان کے عوام کے ساتھ لا زوال محبت کا رشتہ ہے دو سال قبل پاکستان کے عام انتخابات میں جمہوریت کا راستہ روک کر ایک ایسا تماشا لگایا گیا جس نے اچھے بلے چلتے پاکستان کو پٹری سے اتار کر بدحالی کے اندھیروں میں چھونک دیا یہ باتیں ہم روز کرتے رہتے ہیں اور ابھی مریم نے بھی آگے کی ہیں آپ کے سامنے ووٹ کی عزت پامال کر دی گئی اور ہر طرف معاملات کو خراب کر دیا گیا مگر میری نظر میں گلکت ملتستان کے عوام بہت باشعور ہیں وہ یقینا پاکستان کے ساتھ کھیلے گئے اس کھیل سے سبق سیکھیں گے اور اپنی سرزمین کے ساتھ اس طرح کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ وہ کام کبھی نہیں ہونے دیں گے گلکت ملتستان کے غیور عوام کبھی کسی کے دباؤں میں نہیں آئیں گے ماشاءاللہ آپ بڑے بہادر لوگ ہیں اور بڑے دلیر لوگ ہیں مجھے معلوم ہے کہ کسی پریشن میں آپ نہیں آئیں گے اور نہ ہی جھوٹے وعدوں کے جھانسے میں آئیں گے اور اپنی ترقی کے سفر میں کوئی خلل یا کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے مجھے پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے گلکت ملتستان کے عوام امن کا سفر جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوا تھا کبھی فراموش نہیں کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ترقی سب سے بڑھ کے اگر کسی دور میں ہوئی ہے گلکت ملتستان کے اندر نون کے دور میں ہوئی ہے یہ تاریخ گواہ ہے آپ پندرہ نوم پر جو کہ کل ہے گھروں سے نکلیں اور صرف ووٹ نہیں دینا بلکہ اس ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے کسی کو اپنا روشن مستقبل آپ کا روشن مستقبل چورانے نہیں دینا دیکھنا کوئی آپ کے مستقبل کو چوری کرنے کی حمد نہ کرے اپنا اس کا دفاع کیجئے گا آج ووٹ کو عزت دلوانے کا وقت آ گیا ہے اور باقی پاکستان بھی جاگ گیا ہے اور مجھے یقین ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب مریم نواز شریف اور مسلم لیک نون کے قودے دار آئے ہیں شاید خاکان عباسی آئے ہیں اور پھر آسن اقبال آئے ہیں اور خود چل کے آپ کے اپنے وزیراعلا حفیظ رومان صاحب آئے ہیں مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ بلکل اس کی پاسداری کریں گے اور ووٹ کو عزت دلوائیں گے اور باقی پاکستان بھی آج دیکھ رہا ہے گلگت بلکستان کے انتخابات کی طرف تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی اس کی پاسداری کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو گلگت بلکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات دیکھیں گے